ایک پیغام نے پاکستانیوں کے لیے میرے پاکستانیوں اور گبرانہ نے انشاءاللہ سب کچھ ٹیگ ہو جائے گا اچھا نواشین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کب آئیں گے وہ اللہ کوئی بتا ہوگا مجھے کوئی پتہ نہیں آپ کوئی پتہ نہیں کوئی امید ہے گا اگر عمران خان صاحب آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوں گے آپ کے پھر تو کیا پاکستان مجھے بہت خوشی ہوگا عمران خان صاحب پھر ایک پر ملاقات ہو جائے بس بہت اللہ جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان انسکون دل آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں اقبال کے شہر سیالکوٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے ہم شکل شاہ حسین صاحب جو اس وقت پورے سوشل میڈیا کو پر وائرل ہیں اور لوگ ان سے کافی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگ ان کو کافی پسند کر رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جانتے ہیں کہ فیموس ہونے کے بعد وائرل ہونے کے بعد ان کی فیلنگز کیا ہیں السلام علیکم میرا نام شاہ حسین اور میں سوات کا علام سے تارکھ لگتا ہوں سیالکوٹ میں میں یہ ٹرائی فروڈ کا کام کرتا ہوں خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ وائرل ہوئے کل تو کیا محسوس کرتے ہیں بس اصل بات یہ کہ جدھر بھی جاتا ہوں لوگ مجھے روک لیتا ہے میرا ٹائمز آیا کرتا ہے تصویریں نکالتا ہے بس رستے میں جزے پیادل آنے کے سفر میرے لئے مشکل ہو گیا اچھا آپ اتنا مشکل ہو گیا کہ آپ پیدل چیل بھی نہیں سکتے ہیں جی صحیح یہ سمجھ لو اچھے بتائیں کہ آپ عمران خان صاحب کے فین ہیں جی میں عمران خان صاحب کے بہت بڑا فین ہوں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں بے شک ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں بتائیں کہ خان صاحب سے ملنے کی خواہش ہے آپ کی جی عمران خان صاحب کے مجھے بہت خواہش ہے میں اسے انشاءاللہ ضرور ملوں گا بہت کوشش کیا میں نے ملنے کے لئے اب انشاءاللہ ضرور مل سکتا یہ جب میں ادھر گریکشن میں بیٹھا ہوا تو ایک بندہ میرا ویڈیو بنا رہا تھا میں نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دیا لیکن وہ پھر میرا ویڈیو بنا رہا تھا پھر وہ آگے نکل گیا پھر میں نے بول چل کوئی مسئلہ نہیں خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے جی میرا شادی ہوئی ہے الحمدللہ تین بچے بھی ہے میرا اچھا تو اس کی شادی کرنے کے خواہش مند ہیں اب اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں ہے اچھا آپ سیریس بات کرتے ہیں کہ آپ کافی وائرل ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ٹی وی شو کے اندر بلایا جائے وہاں پہ آپ کو پرگرام دیا جائے یا کسی ڈرامے کے اندر آپ کو رکھا جائے امران خان صاحب آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں تو کیا فیلنگز ہوں گی آپ کے پھر تو کیا بات ہوگی مجھے بہت خوشی ہوگی امران خان صاحب ایک بار ملاقات ہو جائے عشبت ہے کہ آپ کے جو والدین ہیں وہ بھی امران خان صاحب کے فین ہیں جی وہ بھی امران خان صاحب کے فین ہیں کتنے عرصے سے جو ہے آپ کو لوگ اسی طرح ہر جگہ پہ روکتے ہیں اور آپ کی سلفیاں منا رہے ہیں دوہزار ستارہ سے دوہزار ستارہ سے جب میرا خان صاحب کے حکومت ہو رہا تھا جب الیکشن ہو رہا تھا اسے پہلا سیالکوڈ میں میرا خان صاحب کو جلسہ ہو گیا ادھر سے پھر خاموش ہو گیا پھر ادھر سیالکوڈ لاہور میں میرے ایک نیوز چلا ہے پھر خاموش ہو گیا پھر جب ایک رکشے میں میرا ویڈیو وارل ہو گیا پھر مجھے فون ہے فون اور جگہ فون آ رہا ہے پھر جب میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو دو تین بندے آ گیا تو جب دو تین بندے ادھر کھڑا ہوا تھا جب میں فیکٹری سی طرح آ گیا تو بہت زیادہ بندے کھڑا ہوا تھے ایک بولتا ہے یار آپ سے انٹریویو لے دوسرا کے انٹریویو لے تو پھر میں نے دیکھا بہت رش ہو گا پھر میں جب فون میں نے جب آن کر دیا تو دیکھوں میسیج آ فون جب میں نے فون آن رکھا تو ہر نیوز والے ہر چینل لوگوں کا مجھے فون آ رہا تھا اچھا خان صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت وائرل ہو جو گئے ہیں پاکستان کے اندر یہ ممکن ہے کہ لڑکیاں آپ سے رابطہ کریں تو کیا آپ شادی کریں کسی اور لڑکی سے نہیں میں مشکل ہے شادی کرا کوش پہ اچھا ساتھ یہ بھی قویسن ہے کہ آج کل ٹک ٹوک کا زمانہ ہے لڑکیاں آئیں گی آپ کے ساتھ ٹک ٹک بنانے کے لیے تو آپ ٹک ٹوک بنائیں گے ان کے ساتھ نہیں مشکل لڑکیوں کے ساتھ میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناؤ اچھا لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ لڑکے مجھے پسند نہیں ہے بلکل خان صاحب یہ ہے آپ نے تبدیل آپ نے یوٹن نہیں لینا نہیں یہ میں نے کبھی سوچا نہیں یوٹن تو نہیں لے گی نہیں سار بڑے بڑے لوگ آتے ہیں شروع میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی لڑکی کے ساتھ ٹک ٹوک نہیں بنانی اور بعد میں پھر ان کے ساتھ پھیر رہی ہوتے ہیں ٹک ٹوک بنا رہے ہوتے ہیں وہ تو بعد آپ کا بلٹکل زیادہ مجبور نہ ہو جائے تو مجھے لڑکوں میں کوئی انٹرس نہیں ہے مجبوری کیسے ہوگی یہ بھی تو بتائیں یہ تو پھر ہو سکتا ہے بس میں نے کوئی ٹک ٹک لڑکوں کے بارے میں نے سوچا نہیں ہے اور نہیں میں نے کبھی کسی بنانے دی پھر بھی اگر زیادہ مجبور کر دیا تھے پھر اس کے میں کوئی نہیں بول سکتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی آپ کی فیس بک آئی ڈی ہے جہاں پہ لوگ آپ کو فولو کریں جی میرا یہ فیس بک آئی ڈی زیادہ ہے لیکن میں نے آج تک ٹک ٹک آئی ڈی بنایا تھا لیکن میں نے کبھی چلایا نہیں میں نے ٹک ٹک پہ آج تک توجہ دیا ہی نہیں ہے میں نے صرف فیس بک چلا رہا ہوں اور بس یہ فیس بک میں نے رکھا اپنے مدہ کو بتائیں کہ آپ کی فیس بک پہ کس نام سے آپ کا پیج ہے یا آئی ڈی ہے یا ٹک ٹک پہ کس نام سے آپ آئیں گے کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں میرا نام فیس بک پہ نام میرا نام شاہ سین میں نے شاہ سین نام کے فیس بک بنایا ہوا ہے اگر وہ آپ سرچ کرے گا تو وہ آجے گا اس میں میرا بہت زیادہ میرا خان کے ہمشکہ فوٹو میں نکالے پہلے میرا بہت زیادہ نیوز میں مشہور ہے آپ آئی ڈی کھول کے اس میں چک کر سکتا ہے کہ بہت زیادہ میرا نیوز ہے بہت زیادہ میں مشہور اس میں بہت زیادہ ہوں وہ آپ دیکھیں خود آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ پہلے سے بہت مشہور ہے اچھا خان سب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کیسے لگتے ہیں آپ کو مجھے سارے اچھے لگتے ہیں کوئی بھی ہو اچھا نواز شید صاحب جو ہیں وہ پاکستان کب آئیں گے وہ اللہ کوئی بتا ہوگا مجھے کوئی پتا نہیں آپ کوئی پتا نہیں کوئی امید ہے کہ نواز شید صاحب آپ پر آئیں گے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے ہی آپ یہ چھوٹے سے کام سے بڑے کام کی طرف گروش کرتے ہیں بلکل یہ بات ہے سو فیصد ماننے والا آپ اس کو جانتے ہیں نا چاہے والے کو عرشد خان کس مقام پہ ہے بس یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن جب پہلا میرے کام بہتا ہے جب سے میں کل پرسو سے میرے کام توڑا کمزور ہو چکا ہے لیکن یہ میڈیا والا ابھی بھی میں ادھر بہت زیادہ دور بہت لوگوں نے بلایا تو میں ابھی فارغ ہوگی ابھی آیا ہوں آپ سے توڑی دیر پہلے میں آیا ہوں دیکھا ہوگا اچھا آپ کو چند دن جو ہے مشکلات کے سامنا کرنا پڑا گا لوگ آپ کے سلفیاں بنائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے آپ کی جو ریپوٹیشن ہے آپ کے جو فولورز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں یہ بالکل ماننے والا بات ہے کیونکہ میرے فولورز بڑھ سکتا ہے اللہ کرے مجھے اور اچھا بنایا ایک پیغام دے پاکستانیوں کے لیے میرے پاکستانیوں گبرانہ نے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا